ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کوئی بھی شامل نہ ہو لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں نے کس طرح آتنگ کو قرارہ جواب دیا ہے بی جے پی نیتاؤں کے انتیم ودائی کے لیے امڑی یہ بھیڑ آتنگ وادیوں کو قرارہ جواب ہے یہ اس پاکستان کو جواب ہے جن کے بھیجے ہوئے آتنکیوں نے کلگام میں بی جے پی کارکارتاؤں کو نشانہ بنایا در ریزیسٹنس فرنٹ کے نام سے ایک چٹھی جاری کی گئی سندیج جاری کیا گیا کہ کوئی بھی عام کشمیری جو ہے وہ ان نیتاؤں کے انتیم سنسکار میں شامل نہ ہو لیکن دیکھئے کشمیر کے ایک تا لوگوں نے خود ان آتنکیوں کو موتور جواب دیا ہے بڑا خلاصہ پولس کا کہ اس میں تین استانی اور ایک پاکستانی آتنکی شامل تھا سوال بڑا یہ ہے کہ پڑوسی پاکستان جو بار بار حوالہ دیتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا لیکن بار بار بے نکاب ہوتا ہے آخر وہ صدرے کا کب اس برچ آصف قریشی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے آصف مجھے ایک بات بتائیے اور کیا کچھ جانکاری ان آتنکیوں کو لے کر مل پائیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمارے درشکوں کو آدرج دیکھیں جمع کشمیر پولیس کی طرف سے اس بات کی پشتی اب کر دی گئی ہے کہ جو ٹی آر ایف کی طرف سے سٹیٹمنٹ چاری کیا گیا تھا وہ بلکل صحیح ہیں اور ٹی آر ایف اور لشکر نے ہی مل کر اس ہتیاکانٹ کو انجام دیا ہے پولیس نے صاف کیا ہے کہ ابھی تک جو اچھبل کے قریب ایک گاڑی آلٹو گاڑی برامت کی گئی ہیں اسی گاڑی میں بیٹھ کر تین ستھانیاں اور ایک ویدیشی ملٹنٹ آئے تھے اور انہوں نے اس ہتیاکانٹ کو انجام دیا تھا جن میں سے دو کی پہچان تو پولیس نے کر دی ہے نسار ٹھوکر اور آباس شیخ کے طور پر جبکہ ویدیشی آتنکی اور ایک اور ملٹنٹ کی پہچان ابھی تک نہیں کی گئی ہے لیکن کل ملا کے دیکھے تو پولیس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ دونوں سنگٹھنوں نے مل کر یعنی ٹی آر ایف اور لشکر نے مل کر اس حملے کو انجام دیا ہے اور جو کاروائی پولیس تھے ہیں وہ ابھی جاری ہیں تقریباً آٹھ نو جگہوں پر دکشن کشمیر میں اس سمجھ بھی چھاپے ماری چل رہی ہے کارڈینٹ سرچ آپریشن چل رہا ہے اور ملٹنٹس کو گیرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن دیکھیں اپنے درشکوں کو بتا دے میں آؤں گا آپ کے پاس آنسف بہت اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں اپنے درشکوں کو بتا دے کشمیر میں مارے گئے تین بی جی پی نیتاؤں میں سے ایک عمر حنان بھی تھے اور آج ان کا پارتھف شریر جب انتے بیاترہ پر نکلا تو ساتھ میں سیکڑوں کشمیریوں کا حجوم بھی تھا لوگ تیز آواز میں آتنگ کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے یہ دھمکی دینے والے آتنگیوں کو قرارہ جواب بھی ہے ٹیارف کا مکھوٹا لگا کر دھمکی دینے والے آتنگی سنگتھن نشکر کا کشمیریوں پر کوئی اثر نہیں دیکھ رہا ہے ان تصویروں کو دیکھیں اور اندازہ لگائی ہے آتنگیوں نے دھمکی دی تھی کہ کوئی بھی شامل نہ ہو لیکن آتنگ کو لے کر یہاں کوئی بھی خوفزدہ نہیں ہے سیاست اپنی جگہ لیکن ہر کشمیری اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ آتنگ کسی بھی سمسطیا کا سمادھان نہیں ہے اور ترقی کا راستہ بھی نہیں ہے کشمیر میں آتنگ کے صفائے کے لیے سینہ نے آپریشن آل آؤٹ چلایا جس کا نتیجہ ہوا کہ گھاتی میں آتنگ کی منصوبے دم توڑنے لگے حال کے دنوں میں بھی کئی آتنگ کیوں نے سینہ کے سخت رکھ کو دیکھتے ہوئے سرنڈر کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی ہے لیکن اس بیچ ایک بار پھر بی جے پی کے تین کارکرطاؤں کی حتیہ سے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کشمیر میں امن کے دشمن کون ہیں جواب سیدھا ہے وہ جو دبے چھپے انداز میں ستھانی یوواوں کی دوہائی دے کر آتنگ کیوں اور الگاووادیوں کا سمرتھن کرتے ہیں بات صاف ہے جب تک آتنگ کی آگ کو ہوا دینے والے نیتا اپنی سیاست بند نہیں کریں گے تب تک کشمیر میں آتنگ کے خلاف لڑائی میں جیت کا انتظار بڑھتا رہے گا تب تک اسی طرح کبھی بے کسور مارے جائیں گے ایسی یہ گھٹنا کل کشمیر کے کلگام میں ہوئی جہاں تین بی جے پی کارکرطاؤں کو گولی مار دی گئی تینوں کی موت ہو گئی گھر پر ماتم پس رہا ہے لیکن کشمیریوں نے آتنگ کا جواب بھی دیا لیکن اب سوال ہے کہ کیا تین سو ستر کے سمرتھن میں خون بہانے کی بات کہنے والی محبوبہ مفتی اب سمویدنا جاہر کر سیاست کر رہی ہیں دو سیوگی عجیب آشنی اور آصف قریشی دونوں موجود ہیں میں آپ کے پاس آوں گا آصف مجھے ایک بات بتائیے سوال بڑا یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح کی ستھانی راجنیتی ہوتی رہتی ہے اور یہ جو نیتہ آباد میں گھڑیالی آسو بہاتے ہیں نندہ کر کے کسی گھٹنا کی لیکن جب بیان دینے کا وقت آتا ہے تو ایسا بیان دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سب کچھ بھڑک سب کو بھڑکا ہی رہے اس پر روک لگے گی تب ہی یہ سب کچھ سمبھ ہو پائے گا آپ کو لگ رہا ہے روک لگ پائے گی بلکل ایسا نہیں ہو پائے گا کیونکہ صاف ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے کہ راجنیتی جمہو کشمیر میں ہو رہی ہیں خاص طور پر کشمیر گاٹی میں دارہ تین سو ستھر کو لے کے جو پیپلز آلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن بنا ہے ان کی طرف سے جو بیان آئے ہیں وہ جو ہے راجنیتی کو گرم کرنے والے ہی رہیں گے کل ہی عمر عبداللہ نے اپنے پارٹی دفتر میں جو ایک باشن دیا تھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کو پارٹی کو یہاں پر راجنیتی کرنی نہیں دی جارہی اور کیندر سرکار پر یہ آروپ لگایا کہ وہ مکھیدارہ میں شامل پارٹیوں کو وہ اس سے ہٹنے کے ایک کہیں پوش کر رہی ہے یعنی کہیں نہ کہیں نہ صرف محبوبہ مفتی بلکہ عمر عبداللہ کی طرف سے بھی اس طریقے کے بیان آ رہے ہیں جس سے راجنیتی پرشبومی جو ہے اس تھنڈے موسم میں بھی کافی گرم ہو رہی ہے اور آج اسی پیپلز آلائنس فار گپکار ڈیکلیریشن کے پانچ لوگ جس کی ادھیاکشتہ خود اس سمئے عمر عبداللہ کر رہے ہیں کرگل اور دراس پہنچے ہیں یعنی جو راجنیتی ہے وہ کشمیر گاٹی سے نکر کر لدہ کی طرف چلی گئی ہے اور آج وہ وہاں پہ تین سو ستھر کو لے کر وہاں کے ستھانیے لوگوں سے بات کر کے ان کو سمرتن جتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے بیان آسف کئی بار ایسے ہوتے ہیں نا انیتاؤں کے جو یواؤ کو بھڑکانے والا کام کرتے ہیں اور آتنگ کو شہ دینے والا کام کرتے ہیں آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ آجے بھی جڑے ہوئے ہیں آجے باشنو مجھے ایک بات بتائیے سوال بڑا یہی ہے کچھ گھٹنا ہو جاتی ہے یہ نیتا گھڑیالو آسو بہا کر نندہ کرنے لگتے ہیں لیکن بیان ان کے ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ گھاٹی میں یہ چاہتے ہیں کیا تنگ ختم ہو جی بلکل جس طرح سے لگاتا ہے کشمیر میں بیان آتے ہیں تو اس کا ریپکشن کہیں نہ کہیں جمہو میں آتا ہے ادھر سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے ہوگی کہ جس طرح کے بیان آپ سینگر سے دیکھئے یا جمہو سے دیکھئے جو جو لوگ راجنیتی جمہو میں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بیان سوٹ کرتے ہیں اور کشمیر میں جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں ان کے لیے وہ بیان سوٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سیدھا اثر آپ جمہو میں دیکھیں آج صبح کی ہی اگر گھٹنا کرم کی بات کروں کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے کل جو گھٹنا ہوئی کشمیر میں جس میں تین سیاسی ورکر مارے گئے اس پر راجنیتی نہیں کی ہو چاہے وہ شلسینہ ہو چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو سبھی لوگ اس مدے پر کہیں نہ کہیں راجنیتی کر رہے ہیں اور جہاں بی جے پی جو ہے وہ نشانہ سادھ رہی ہے جو گپکار گھٹنا میں جو لوگ شامل ہیں ان کو دوبارہ سے گریفتاری کی مانگ یہاں پہ نظر بندی کی مانگ یہاں بی جے پی نے کی ہے وہی نیشنل کانفرنس جو کہہ رہی ہے نیشنل کانفرنس اس کو اس طریقے سے لے رہی ہے کہ جو حق ہے ایک عام آدمی کے اس کو چھینہ جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک مدے کو اپنے طریقے سے توڑ مروڑ کر راجنیتی ہو رہی ہے جس مدے کو جو ان کو سوٹ کرتا ہے جو راجنیتی دل کو سوٹ کرتا ہے اس طرح کی رنگت یہاں دی جا رہی ہے جی آدش چیک کہہ رہے ہیں آپ آجائے اور ظاہر سے بات ہے وجہ یہی ہے اسی وجہ سے جو گھاٹی میں شانتی بہال نہیں ہو پاری ہے سینہ بھلے ہی اپنی کوشش لگاتار جاری ہے سینہ کی کوشش لگاتار آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے لیکن بار بار اس طرح کے بیانوں سے جو یوہوں کو بھڑکانے کی کوشش ہوتی ہے اس کا خامیازہ گھاٹی میں امن چین کو بھگتنا پڑتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا بات چیت کے لئے جانکاری کے لئے بہت شکریہ آپ دونوں کا